بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا وسیدنا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیا اسلامی سال شروع ہونے والا ہے اس حوالے سے آپ سب کو نئے اسلامی سال کی مبارک باد ہو ہمارا سال قمری سال ہوتا ہے جو ہجری سال ہے جس کا تعلق چاند سے ہے اور اسی کے حوالے سے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ اثنہ عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارب منہا اربعت حرم کہ اللہ کے نزدیک اس کی کتاب میں جو سال کے مہینے ہیں وہ بارہ ہی ہیں اور ان میں سے چار حرمت والے ہیں اور پھر احادیث میں ہمیں ملتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چار حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے تین ایسے ہیں جو ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں یعنی ذو القیدہ ذو الحجہ اور محرم اور ایک ایسا ہے جو اکیلا ہے یعنی رجب محرم کے حوالے سے گفتگو ہوگی اور یہ کہ اس کے جو پہلے دس دن ہیں بہت فضیلت والے ہیں اور پھر دسویں کا روزہ ہے یوم آشورہ کا اس کی فضیلت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو آشورہ کا روزہ ہے دسویں محرم کا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ اس روزے کی وجہ سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں یہاں پہ ناظرین ایک اہم بات بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آشورہ منایا جاتا ہے اس کا تعلق ہماری تاریخ سے ہے ہمارے دین سے نہیں ہے میرا اشارہ واقعہ کربلا کی طرف ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعہ کربلا ایک بہت ہی علمناک باب ہے اسلامی تاریخ کا جس میں صحابہ اکرام کو قتل کیا گیا ہے ظلم اور زیادتی کی گئی ہے لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ آشورہ جس کا تعلق ہماری شریعت سے ہے ہمارے دین سے ہے وہ اور ہے اور جو آشورہ ہم مناتے ہیں کربلا کے حوالے سے وہ اور ہے اس کا تعلق ہماری تاریخ سے ہے تو وہ آشورہ جس کا تعلق ہمارے دین سے ہے ہماری شریعت سے ہے اس کا میں پہلے ذکر کر رہا ہوں سب سے پہلے اللہ کا ایک قائدہ بتانا ضروری ہے اللہ کی سنت اس کا قانون وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے اپنے دوستوں کی اولیاء اللہ کی مدد کرتا ہے اہل ایمان کی نسرت کرتا ہے سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُوا رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُوا الْأَشْحَادِ ہم ضرور بازرور اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں جو اہل ایمان ہیں اس دنیا میں اور اس روز بھی جب گواہ کھڑے کیے جائیں گے یعنی قیامت کے دن بھی تو یہ واقعہ جس کا تعلق ہمارے آشورہ سے ہے شریع آشورہ سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور پھر انہیں فیرون کے محل میں ہی پرورش کی اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی اور فیرون کے مدد مقابل لاکر کھڑا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کا جو خدائی کا دعویٰ تھا اس کو چیلنج کیا اس کے سامنے اللہ کے موجزات رکھے لیکن اس نے موجزات کا انکار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دلائل دیا ان کا انکار کیا نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ قوت کے استعمال پر اتر آیا وہ جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے انہیں عذیتیں دیں ان کو شہید کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لے جائیں اور اللہ تعالیٰ نے فیرون کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو نجات دی جس روز یہ واقعہ ہوتا ہے جس روز فیرون غرق ہوتا ہے بحر احمر میں یہ دس محرم کا دن ہے اور بنی اسرائیل کے نزدیک یہ ایک عظیم دن تھا اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہودی جو مدینہ میں پہلے سے آباد تھے اس دن روزہ رکھ رہے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اہل ایمان کو فیرون سے نجات دی اور فیرون اس دن غرق ہوا تو ہمارے نزدیک یہ ایک مبارک دن ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر میرا حق تم لوگوں سے زیادہ ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اس دن کا روزہ رکھیں اور آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا تو یہ آشورہ کا دن ہے یعنی وہ آشورہ جس کا تعلق ہمارے دین سے ہے ہماری شریعت سے ہے اور یہ بھی ایک اہم نکتہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا جو دین ہے دین اسلام وہ اس روز مکمل ہو گیا تھا جس روز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آخری آیت نازل فرمائی قرآن مجید کی آخری آیت کیا ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ یہ آیت میدان عرفات میں نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا ادا فرما رہے تھے اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو بطور دین تمہارے لئے پسند فرما لیا تو یہ آخری آیت ہے قرآن مجید کی اور اس کے نازل ہونے کے ساتھ ہی دین اسلام پایائے تکمیل تک پہنچ گیا اب کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اسلام میں سے کچھ چیز نکال لے یا اس میں کسی چیز کا اضافہ کر دے رہی بات دوسرے آشورہ کی جس کا تعلق ہماری تاریخ سے ہے تو وہ بہت بعد کی بات ہے یعنی جب یہ آیت نازل ہوتی ہے قرآن مجید کی آخری آیت یہ سن دس ہجری کا واقعہ ہے اور اس کے چند ماہ بعد گیارہ ہجری کے شروع میں ہی یعنی بارہ ربیو الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے تو اس پوائنٹ سے تقریبا پچاس سال بعد واقعہ کر بلا ہوتا ہے اکسٹھ ہجری کا یہ واقعہ ہے جس میں واقعہ کر بلا ہوتا ہے اور وہ بھی دس محرم کو ہو رہا ہے لیکن یہ فرق ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ وہ آشورہ جس کا تعلق ہمارے دین سے ہے ہماری شریعت سے ہے وہ آشورہ جس کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دی وہ وہ ہے جس کا تعلق میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے جوڑا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آکے روزہ رکھا ہے اور جس کا عجر آپ نے فرمایا ہے کہ یہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے دوسرا جو آشورہ ہے جو واقعہ کربلا سے متعلق ہے وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت بعد کا واقعہ ہے تقریباً پچاس سال بعد کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے پچاس سال بعد سن اکسٹھ ہجری کا واقعہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت ہی علمناک واقعہ ہے لیکن اس کا تعلق ہماری تاریخ سے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ یوم آشورہ کا جو روزہ ہے وہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے تو اس پہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بہت خوبصورتی سے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ فرض نماز پڑھتے ہیں نہ زکاة ادا کرتے ہیں نہ رمضان المبارک کے فرض روزے رکھتے ہیں نہ استطاعت ہونے کے باوجود حج کرتے ہیں بلکہ وہ آشورہ کا روزہ رکھ لیتے ہیں یہ گمان کرتے ہوئے کہ ان کے پچھلے سال کے گناہ ماف ہو جائیں گے تو علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے وہ گناہ جن کا کفارہ بنتا ہے یہ روزہ وہ صغیرہ گناہ ہیں کبیرہ گناہ نہیں ہے کبیرہ گناہ جو ہیں ان کے لئے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے اور توبہ جیسا کہ علماء نے لکھا ہے اس کے تین شرائط ہیں جب تک وہ شرائط پوری نہ ہو توبہ قبول نہیں ہوتی وہ شرائط یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ گناہ جو کر رہا ہے اس سے باز آ جائے اس سے رک جائے اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ سے اہد کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرے گا تو جب یہ تین شرائط پوری ہوتی ہیں تو تب توبہ کا عمل صحیح ہوتا ہے اور کبیرہ گناہ کے لئے لازم ہے کہ انسان توبہ کرے تو علماء ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے جو آشورہ کا روزہ ہے اس کی تشریح بیان فرمائی ہے کہ گو کہ اس میں بہت عجر ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کا کفارہ بطور کفارہ اس روزہ کو قبول فرماتے ہیں لیکن وہ جو گناہ ہیں وہ صغیرہ گناہ ہیں کبیرہ گناہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کی صحیح فہم صحیح سمجھ عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا نصیب فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ